اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سر بیک زی کے بارے میں بتائیں گے اور آج کی ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے دوستو ویڈیو کو اس کے بالکل نہیں کیجئے گا دوستو سر بیک زی ٹیبلٹ بہت مشہور ٹیبلٹ ہے بہت سارے افراد اس کے متعلق جانتے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے متعلق نہیں بھی جانتے تو دوستو سر بیک زی کو ایبٹ فارما منفیکچر کرتے ہیں اور دوستو سر بیک زی میں زنگ کا ویٹامن ای ہے فولکیسیڈ ہے اور بھی کمپلیکس ہے دوستو سر بیک زی میں تمام قسم کے پروٹین اور ایسی چیزیں پائی گئی ہیں جو عام جسمانی کمزوری کے لیے بہت کافی ہیں دوستو عموما تو سر بیک زی کو عام جسمانی کمزوری میں ڈاکٹرز ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ڈاکٹرز اس کو بہت ساری مدافتی پرابلم میں یوز کراتے ہیں مردانہ مدافتی پرابلم میں یوز کراتے ہیں فی میل اور میل دونوں میں اور اس کے علاوہ دوستو بہت سارے ڈاکٹرز اس کو جنسی تولید کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو وہ افراد جن کی مردانہ قوت کم ہے اس میں بھی ڈاکٹرز اس کو یوز کرواتے ہیں وہ افراد جن کے پٹھوں کا درد رہتا ہے پین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ڈاکٹرز یوز کرواتے ہیں اس کے علاوہ دوستو وہ افراد جو بہت زیادہ ویک ہیں جسمانی لحاظ سے ان میں بھی ڈاکٹرز یوز کرواتے ہیں دوستو اس کو سکن پرابلم میں بھی یوز کرواتے ہیں وہ افراد جو سکن کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں اور سکن ساملی ہے اس میں بھی یوز کرواتے ہیں اور عموماً آج کل اس کو کاسمیٹکس پرپس میں بہت زیادہ یوز کرواتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تمام ویٹامینز ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر جو زنک ہے وہ بہت کارمد ہے آپ کی باڈی کو تو انائی دینے کے لئے کیونکہ زنک کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم ہوتے ہیں اس لئے اس میں زنک ہے اور زنک اور بہت کارمد ہے آپ کی باڈی کے لئے اور تمام قسم کے ویٹامینز اور مینرلز پائے گئے ہیں جو آپ کے جسم کو قوت دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ افراد جن کا جو مسانی کا پرابلم ہے اور وہ زیادہ لانگ ٹائم کے لئے جن سے شلائیت نہیں رکھتے ان کے لئے بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کو فی میل میں بھی یوز کروایا جاتا ہے جن میں پرابلم ہوتی ہے کمزوری کی جن سے کمزوری کی اس میں اس کو یوز کروایا جاتا ہے ڈاکٹرز کومبینیشن میڈیسنز میں یوز کرواتے ہیں ایز ای ویکنس پرابلمز میں بھی یوز کرواتے ہیں تو دوستو یہ تھا اس کا ریویو اور اس کے علاوہ دوستو یوزز کی بات کریں تو ایک ٹیبلٹ روزانہ کے بنیاد پر بھی یوز کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو وہ افراد جن میں سپرم کی کمی ہیں سپرم ویک ہیں اور ان کے پریگننسی کا ایشو آ رہا ہے تو اس میں بھی یوز کروائی جاتا ہے میل فی میل دونوں کو اور یوزز کی بات کریں تو ایک ٹیبلٹ روزانہ کے بنیاد پر استعمال کی جاتی ہے دو ٹائم بھی کر سکتے ہیں صبح شام اور اس کے علاوہ دوستو ہیئر فال کے پرابلمز میں بھی اس کو یوز کروائی جاتا ہے جن کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں یوز کروائی جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو اوورڈوز کی وجہ سے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے چکر آنا، الڈی آنا، سرد اور دونا، پیٹ کا خراب ہونا یہ اس کے عام سائیڈ افیکٹ ہیں اور وہ بھی کسی ایک کو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگوں کو ہمارا آج کا ریویو پسند آیا ہو ویڈیو انفرمیٹر لگی ہو تو لائک کریں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور ملتے ہیں کسی ایک نئے ویڈیو میں ملتے ہیں کسی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی ایک نئے ویڈیو میں